اسلام علیکم فرنس و آگتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں جے کے بہت کے جتنے بھی اینوال ریلوڈ ٹینتھ آلیون ٹویلتھ کلاس کے سرڈرنس ہیں چاہے وہ کشمیر ڈویجن کے ہو یا پھر ونٹر زون جمہوں کے ہو تو ان سب کے لیے ایک موسٹ امپارٹنٹ اپ ڈیٹ ہے اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے سمجھنا آپ اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جو بھی آپ کے امپارٹنٹ کوسچن ہے ان کا پیڈی اپ فائل آپ کو ملے گا مگر ویڈیو جو ہے وہ لیٹ آ سکتا ہے اس کا پیڈی اپ فائل میں سبجیکٹ وائز آپ کو سینڈ کروں گا اپنے واتس ایپ گروپ میں اگر آپ ابھی تک میرے واتس ایپ کسی گروپ میں نہیں ہیں جے کے سٹیڈی مٹیریل واتس ایپ گروپ میں تو آپ کو کیا کرنا ہے لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے وہاں جا کر آپ واتس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں جو سٹڈن واتس ایپ گروپ نہیں جوائن کرنا چاہتے وہ ٹیلی گرام کی لنک ہے وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں یا پھر میری جو ویب سائٹ ہے وہاں پر ہر دن وزٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں کیا آپ پیڈی اپلوڈ کیا ہوا ہے یا نہیں جو بھی موڈل پیپر ہیں آپ کا جو پیپر پیٹر اس کے حساب سے جو بھی موڈل پیپر ہیں وہ سب ہی اپلوڈ کر کے رکھیں لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا چاہے وہ ٹینتھ کلاس کیوں ہوں ٹینتھ کیوں یا ٹویلتھ کیوں ابھی میں آپ کو یہاں پر سمجھاتا ہوں جو آپ کا اگزام ہے ٹینتھ، ٹویلتھ، ٹویلتھ کلاس کا وہ تو آرڈی اپ ڈیٹ آ چکی تھی اگزام کی آپ کے فرسٹ ویک آف نویمبر میں جو ہے ٹینتھ اور ٹویلتھ کا ہے اور انڈنگ نویمبر میں الیونتھ کلاس کا یہاں پر عقزم ہے بہت سوڈنٹ یہاں پر میسےز کر رہے تھے کہ الیونتھ کلاس کی سوڈنٹس کو ماس پروموشن ملی ہے جتنے بھی ریگلل سوڈنٹس ہیں ٹویلتھ ٹوویلنے کی ان کو ماس پروموشن نہیں ملی ہوئی ہے جو پرائیویٹ اگزام ٹوانٹی تھوڈس دیمبر سے سٹارٹ ہونے والے تھے ان کو ماس پروموشن ملی ہوئی ہے جو پرائیویٹ سوڈنٹس ہیں تاکہ آپ کی ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو ہے آپ تک پہنچ سکے تو یہاں پر جو آپ کے لیے امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ جی کے بوس نے کچھ پیٹرن چینج کی ہوا ہے پہلے میں ٹینتھ کلاس کی سوڈرنٹس کو سمجھاتا ہوں تو ٹینتھ کلاس کے جتنے بھی سوڈرنٹس ہیں ان کو ایٹی مارکس کا تھیوری پیپر ہوگا ٹوانٹی مارکس جو ہے وہ انٹرنل اسیسمنٹ جو آپ کا سکول ہے وہ لے گا تو جی کے بوس نے جب سیونٹی پرسنٹ سیلز رکھا تھرٹی پرسنٹ آف کیا اس میں یہ بتایا کہ سکول جتنے بھی ہیں وہ اگزام سے پہلے ہی جو انٹرنل اسیسمنٹ ہے یا پریکٹیکل ہے وہ لے لیں تو آپ کی آپ کو کیا کرنا جتنے بھی ٹینتھ کلاس کی سوڈرنٹس ہیں آپ اپنے سکول کے ساتھ کنیکٹ رہیں آپ کو جب بھی اگزام کے لیے بلاتے ہیں آپ وہ اگزام ضرور اٹین کریں اگر آپ نے وہ اگزام نہیں دیا ٹوانٹی مارکس کا پیپر ہوگا وہاں پر آپ کو یا وہ پوچھیں گے کچھ بھی کریں گے آپ یہ سوچو کہ صرف ٹوانٹی مارکس ہے کچھ فائدہ نہیں ہے ہم تو وہاں پر جو تھیوری ہوگی وہاں پر اچھے سے لکھ لیں گے اگر آپ کو وہاں پر ایٹی میں سے ایٹی مارکس آتے ہیں تھیوری میں اگر آپ نے یہ میس کیا ہے تو آپ فیلو یہ بات یاد رکھنا اگر آپ نے جو سکول کا انٹرل اسیسمنٹ اٹونٹی مارکس کا اگر وہ آپ نے میس کر دیا اوپر سے آپ کو جو ایٹی مارکس تھے وہ پورے مل گئے تو بھی آپ فیلو یہ بات یاد رکھنا آپ اپنے سکول کے ساتھ کنیکٹ رہو جو نوٹفیکیشن آپ کے سکول کے ہوتی ہے جو آپ کے سکول کے واتس ایپ گروپ ہیں اس میں یہاں پر آپ رہو تاکہ جیسے ہی کوئی بھی اپ ڈیٹ آئے جو انٹرل اسیسمنٹ کا اگزام ہو وہاں پر آپ پاٹیسپیٹ کر سکو تاکہ آپ کو بعد میں پرابلم نہ ہو اسی لیے جو چیزیں آپ کی ہوتی ہیں آپ کی ریلیٹ ہوتی ہیں وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ پھر آپ کو بعد میں پرابلم نہ ہو پھر آپ بولو کہ اگر میں آپ کو یہ چیزیں سمجھاتا ہوں تو یہ چیز میں نے سمجھائی نہیں تو یہ میں نے آج سمجھا دی ایسے ہی علامت اور ٹویلتھ کلاس کے سکول کے لیے جیسے آپ کو یہاں پر ہسٹری یا کچھ اور سبجیکٹ ہیں دس نمبر انٹرل اسیسمنٹ ہوتا انگلیش میں ٹین اور ٹویلتھ کلاس کے سکول کے سکول کے لیے گا اور باقی جو سکول کے لیے گا ان چیزوں کا دھیان رکھنا جب بھی آپ کا انٹرل اسیسمنٹ یا پریکٹیکل ہوگا آپ نے سکول میں جاؤ اپنا یہاں پر انٹرل اسیسمنٹ دو آپ کو وہاں پر انگلیش کا ٹوانٹی مارکس کا ہوگا جیسے ہسٹری کا ہوتا ہے ٹین مارکس کا ایسی کسی اور سبجیکٹ کا جو بھی انٹرل اسیسمنٹ ہے وہ آپ دو اگر انگلیش میں آپ کو ایٹی مارکس پورے آتے ہیں یہاں انٹرل اسیسمنٹ آپ نے مس کیا ہے اپسنٹ ہو تو آپ فیل ہو اس لیے ان چیزوں کا دھیان رکھنا آج ہی اپنے سکول کے جو ویٹس ایپ گروپ ہیں اپنے سکول کے جو بھی انچارج ہیں ان سے کنٹینیو رابطے میں رہو جو بھی اپ ڈیٹ ہو آپ تک پہنچ سکے اگر وہ چیز مس کی آپ نے پھر آپ فیل ہو جاؤ گے تو اس ویڈیو کو باقی فرنس تک بھی شیئر کرو تاکہ ان سب تک پہنچ سکے ان کو پھر پرابلم نہ آئے وہ سوچیں کہ ہم نے اگزامیں تو فل جام پر ہنڈرڈ پرسنٹ کر کے آئے ہیں اب یہاں پر ہمارا ریزلٹ بیسٹ آئے گا بعد میں جب ریزلٹ آئے تو وہاں پر آپ کو بیک آئے تو اس کے بعد پھر آپ کو کچھ نہیں ہونے والا آپ کا ٹائم ہی بیسٹ ہوگا آپ کا یری بیسٹ ہوگا اس لیے باقی فرنس تک بھی پھلاو جتنی آپ دوسروں کے ہیلپ کروگے تو اتنا فائدہ آپ کو ملے گا تو اس ویڈیو کو باقی فرنس تک زیادہ زیادہ شیئر کرو تاکہ سب کی ہیلپ ہو سکے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تینکیو سو مچ